مرچ میں بھنڈی کو کرلیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیگ ابھی تک سب کی گھر میں ہیں اور میں اب ادھر کچھن میں آ چکی ہوں اور کچھن میں آکے مجھے بس بریک فاسٹ بنانا ہے اور میں بس اسی کا پریپریشن کر رہی ہوں ادھر دیکھیں میں نے بھنڈی کو کٹ کر لیا ادھر پیاج ہے اور ادھر ہری مرچ ہے اور وہ جو دال دیکھا تھا آپ نے وہ کرتھی کا دال ہے اور ادھر کچھرا والا آ گیا ہے یہ ڈیلی صبح آتا جو کہ بہت اچھا ہے اچھے سے بند رہی ہے اور فائنلی اس کریانش نے دیکھے کیا کیا ہم لوگ صبح میں اتنا بیزی رہتے ہیں اس لئے میں نے کریانش کو ایک بسکٹ پکڑایا تاکہ یہ تھوڑا سا مطلب ہلکا سا پکڑے کھائے لیکن یہ پورا اپنا گندہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا اپنے موں میں ہر جگہ اس نے لگا لیا اس سے نہ میں کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی بہت غصہ آتا ہے پر یہ جو کیوٹ والا سمائل کرتا ہے یہ دیکھیں تو میں پھر اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور اس کو میں نے ایسی چھوڑ دیا تھا دو منٹ تاکہ یہ اچھے سے کھا لے اس کے بعد میں اس کا فیش واس کروں اور یہ اتنا ماسون لگتا ہے کہ اس کو میں مار بھی نہیں سکتی ہوں اور اتنا چھوٹا اتنا پیارا ہے یہ لیکن کبھی کبھی غصے کو کنٹرول کرنا بہت دکت ہو جاتا ہے بہت کوئی نہیں بچہ ہے یہ سو فائنلی میں اپنے ہزبن کو بریکفاست دینے جاری میں بریکفاست بند چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں کریانش کو کھلا رہی ہوں وہ روٹی کا جو پرت ہوتا ہے نا اور میں نے دودھ بوائل کر کے روٹی کی پرت کو ڈالا اور تھوڑا ساشینی ڈالا اور اس کے بعد میں کریانش کو تھوڑا تھوڑا کھلا رہی ہوں کیونکہ اب میں چاہتے ہوں کریانش کو میں تھوڑا تھوڑا کھلانا سٹارٹ کروں کیونکہ کریانش بڑا ہو رہا ہے اور اب اسے وہ کھانا نہیں سٹارٹ کرے گا تو کب کرے گا اس لئے میں تھوڑا تھوڑا کھلاتی ہوں جیدہ میں نہیں کھلاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کریانش کو تھوڑا تھوڑا کھلا رہی ہوں ویڈ سپون اور بچے کو کھلانا مطلب کی بہت پیسنس رکھنا اور اس کے بعد ادھر میں کریانش کو کھلانے کے بعد میں لائچکی ہوں یہ دیکھیں کریانش نہاں کے تیار ہو چکا ہے اور اس کا میں ٹیتھر دے دی ہوں اور ادھر میں اس کا رائمز لگا دی ہوں تاکہ یہ تھوڑا بیزی رہے اور میں تھوڑا گھر کا کام کر لوں کیونکہ صبح صبح بہت زیادہ میں بیزی رہتی ہوں سو فائنلی میں ادھر نہا چکی ہوں اور یہ ڈریس آپ کو میرا کیسا لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اس کے لئے لائک ضرور کیجئے گا اور ادھر میرا لنچ بھی بن چکا ہے یہ چاول ہے یہ مٹر پنیر ہے اور ادھر اونین کا سلائسز ہے سو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ولوگ پسند آیا چھوٹا سا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک ہی بائی